اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ چونکانے کا انداز ہے یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ دیکھئے ایک شیر بچپن میں حملے پڑھا تھا اس وقت اس کی کیفیت آپ پر تاری ہوگی غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی امڑ کی ایک اور گھٹا دی ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی سام آف لائف اس میں ایک سٹینزہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں آرٹ اس لانگ اور ٹائم اس فلیٹنگ اور ہر ہارٹس دو سٹاوٹ اور بریو سٹل لائک مففل ڈرمز آر بیٹنگ فیونڈرل بارچس ٹو ڈی گریو یہاں کے علمے ہوگا جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے کوئی جرنیل اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متع ہے ہے کیا ہمارے پاس یہ تھوڑی سی محلت اسی میں کچھ بنانا ہے اور یہ محلت تیزی سے گزتے ہیں جیسے برف بگلتی ہیں امام راضی ہی نے یہ بڑی امدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا شام کا وقت تھا بازار اب ختم ہونے والا تھا تو ایک برف کا تیارت کرنے والا برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لوگوں مجھ سے برف خرید لو جلدی کرو اس لیے کہ میری برف پگلی جا رہی اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے وہ دکان بند کرے گا اگلے دن کھولے گا پھر وہ سامان موجود ہے اگر کچھ نہ بکا نفع نہیں ہوگا اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا اگر جوتے کی دکان ہے جوتے موجود ہیں سبزی کی دکان ہے چلیئے کچھ باسی ہو جائے گی کچھ نہ بچی رہے گی کریانے کی دکان ہے سامان موجود ہوگا لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے اس کا برف اگر پگل گیا تو اصل ذر گیا سرمایہ ختم ہوا انسان کے مثال اس برف کے تاجر کسی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگل رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے اور انسان اپنی منزل سے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشان کی زینت بنا زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا یار سب رو دیئے بہر رو بر رو دیئے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھروتا چلا ایک شورش ہی گھر سے اکیلا چلا شہر کا شہر جیسے روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا